اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر تربوز دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے تربوز کھایا ہے تو یہ آرام و راحت پانے غم اور پریشانی سے نجات پانے اور مقصد میں کامیاب ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور ان ہاتھوں میں اس نے تربوز پکڑے ہوئے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سہب خواب کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی سہب خواب جس کام کے لیے ارادہ رکھتا ہے اس میں وہ کامیاب ہوگا اس تو مرتبہ کے بولند ہونے غم اور پریشانی سے نجات پانے خوشی اور مسارت حاصل ہونے عوضہ اور منصب کے بڑھنے اور خیر و برکت حاصل کرنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر پکا ہوا کام کے لیے کیا ہے وہ کام انشاءاللہ اس کا پورا ہو جائے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے گھر میں کسی نے تربوز پھینکے ہیں تو جس قدر تربوز ایک دو ہو اسی حساب سے اس کے گھر میں افراد کے انتقال کرنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مسئبت کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کو کسی نے تربوز دیا ہے تو یہ ارام و راحت پانے تمام پریشانیوں کے دور ہونے دولت حاصل ہونے اور کسی مقصد میں کامیاب ہونے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر کوئی دیکھے کہ اس کو کسی نے زرد رنگ کا تربوز دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب کی جلد ہی منگنی یا اس کی شردی ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی تربوز کارتا ہے تو یہ بزرگی حاصل ہونے رزق میں بے پناہ اضافہ ہونے اور رنج و غم کے دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص تربوز گندہ دیکھے یا کھائے تو یہ رنج و غم پانے کسی مصیبت یا آفت کے آنے پریشان ہونے اس دو مرتبہ میں کمی ہونے بیمار ہونے کرزدار ہونے اور کسی مقصد میں ناکام ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیوں کہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے تربوز کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ مجھے ضرور